بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ موزر ناظرین اکرام آئی ہوگی کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گا اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں ناظرین اکرام آج ہم ایک ویلج کے اندر موجود ہیں ایک غریب فیملی کی پاس سب سے پہلے فسٹ و فالہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کوئی چار دیواری موجود نہیں ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے تات باندھا ہوا ہے اور ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کوئی چار دیواری موجود نہیں ہے اور جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ایک ہی بیٹی ہے کوئی بیٹا نہیں ہے اور وہ اس کے لئے کافی زیادہ پریشان رہتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جوان بیٹی جب اس گھر کے اندر رہتی ہے تو انہیں کتنے زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی کیونکہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں گلی گزر رہی ہے یہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں تو اس فیملی کو کافی زیادہ پریشان ہی ہوتی ہے کیونکہ ان کا کوئی پردے کا نظام نہیں ہے اگر ان کا کوئی پردے کا نظام ہوتا تو یہ فیملی زیادہ پریشان نہ ہوتی بڑے بابا جان بیٹے ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی حالات زندگی کیسے گزار رہے ہیں کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا مٹ کا مکان ہے اور ان کی چار دیواری کوئی موجود نہیں ہے اور اندر بھی جو چھت ہے وہ خصہ حالت میں ہے بابا جان بتا رہی تھی کہ اس کے اندر بارش بھی آ جاتی ہے بواہر کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مشکلیں آسان فرمائے اسلام علیکم بابا جی اللہ علیکم سلام بابا جی کیا نام ہے آپ کا غلام سان بابا جان آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں ایک نکی اور بیٹا بغیرہ کوئی نہیں ہے بیٹا بغیرہ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں بٹھے تھے سی لان بٹھے پارے انٹے لگاتے ہیں تو آپ بھی آپ لگاتے ہیں بس ہون گھو جہاں درد جہاں ترنے مان سکتے ہیں تو گھر کے اندر راشن موجود ہے بس ہی میں کیا قیلت نہ لے راشن کیا ہے نہ کیا کمامہ نہ لے دار کھانی وہ تو موسم کھرا بھائی نہ کماثا کدام ہے ہاں کشہ کھانی بابا جان آپ یہ بتائیں کہ آپ کی چار دیواری موجود نہیں ہیں تو آپ کیسے زنگی گزار رہے ہیں مشکل نہ گزرینے پر کیا کرو جو پلے کشہ یہ کہنا کہ وہ جی کران دیو گے کہنے سے کیا کرتا اسے میرے گھوٹے دار دن میں کچھ نہیں کر سکتا میرا کوئی میں کام دا وسائل نہیں بنا سکتا میں مجبور ہوں گھر دے حالات خراب ہیں میں کیا کر سکتا نہ کوئی کرانا لبی آئے نہ کوئی کر سکتا میں یہ تکلیف ہے جرانا گھر دے راشن پانی ہر چیزی تنگی ہے لکڑ کٹی کوئی وسائل کھانی جو سا پورا کھو نہ کوئی لیٹرین ہے نہ نلکائے نہ حویلی ہے کوئی شیئٹ ہے تو یہاں سے لوگ آتے جاتے ہوں گے تو آپ کو پریشانی ہے کیا کر سکتے ہیں مجبور جائیں کہ غریب آدمی کیا کروں کچھ نہیں کر سکتے ہیں نہ نہ کوئی روک سکتے ہیں گلی ہے کیا کر سکتے ہیں مو کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو پریشانی بھی ہوتے ہوگی دے شک پریشانی آپ پہ تھیں انہوں نے لڑتا نہیں سکتے ہیں نہ لڑنا جو گیا ہے پریشانی چاہیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں نہ کوئی حویلی ہے نہ کوئی سارے کھل وسائل کوئی بھریب آدمی ہے کیا کر سکتے ہیں کچھ تھی سکتے ہیں مطد کرو اللہ باہدہ خرسانی آپ فرمائے تو امہ جان بیٹی ہوئی ان سے پوچھتے ہیں امہ جان اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا امہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں کوٹھی پر کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں گھر دے برطان ہونے جھاڑ گھران دے برطان وغیرہ جھاڑ وغیرہ کرتے ہیں کپڑے دھوینی ہیں تو وہ کیا دیتے ہیں آپ کو ترہے ہزار سارے دینا تین ہزار منتلی دیتے ہیں جی مہینہ تو گزارہ چل جاتا ہے اس مجبور یہ میرا پوچھ کیا کریں بیٹی جمعان ہے نہ کشا ہوں دیئے نہ کھاما ہوں دیئے نہ کشا یہ چلو گزارہ کریں مہینہ آیا بیٹی جمعان ہے نہ کشا مطلعہ بھی نہ کٹھی کار سکتے ہیں نہ ہی دا پردہ دا کر سکتے ہیں ہو بھی تو پردہ دا کروں چار دیواری کائیں بندے آن دین بینے نگڑو بھجو میں بچی باستے آئے پیچھو گھار کلی بیٹھی ہے چاو رستا ہے کیا کار سکتے ہیں سادنال کو امداد ایوان یہ گریب بندے ہیں چیس اگے امداد سادنال یو کرو نہ مکان بچھاتے جگی ہو بارش بے چاندی مہترے میں تماماں میں کیا کار سکتے ہیں سادنال امداد کرو امہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ اسی کمرے کے اندر رہتے ہیں جی آئیں کمرے چلانے ہیں میرا پتھ بارش آن دیئے اندر بارش آ جاتے ہیں جی آئے اندر بارش آن دیئے بیٹھ سکتے ہیں چاہتے ڈھٹھی کھڑیے سارے گلے ہیں بچی دی جہزہ کھٹھی کرنیے نہ میں کلوکشہ ہی بچی گئی ہو تو واش روم موجود نہیں ہے ہینڈ پم موجود رہی ہے تو واش روم آپ کنہ جاتے ہیں میں غریب ہوتا ہے میرا پتھ کیا کر سکتے ہیں میں پتھ بارش آن دیئے کیا تھی سکتے ہیں میرا پتھ بارش آن دیئے مہترہ احمد کیا کر سکتے ہیں ہینڈ پمپ نلکا بھی موجود نہیں ہے نہیں ہماری زیزٹر دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں پانے گرنے کے لئے تو وہ آنے دیتے ہیں اللہ پاکہ صانیہ فرمائے میرے ماں آپ اسی کمرے کے اندر رہتے ہیں تو ٹھنٹ بھی لگتی ہوگی ٹھنٹ لگتی ہے نہ بسترے نہ سیالے دے کپڑے نہ بچی دے نہ میڑے نہ میڑے گھر آلے دے نہ اٹھو دے چوٹے موٹے رضائیں ہیں گندیا مکار بنیا گزارے کیا کروں غریب بندے تھی انشاءاللہ ضرور دے جائے گی اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں آپ کی بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں بیٹے بھی دیکھ رہے ہیں تو اب آپ کی کیا خواہش ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا امداد کر سکتے ہیں چار دیواری دیتی کمرے دیتی کپڑے دیتی راشن پانی دیتی بچی بھی فرداد دیتی توڑے مہربانی ہو سکتے ہیں نلکا ہے رواج رومے یہ کوشت کر لے وہاں غریب بھی دیا ہے دعا کرے سن تو حقوں ساری زند کی نماز پر سن دعا مہت سن توڑے حق اچھا اللہ تو آپ کو بہن دے گے تے دین دارا سی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی اللہ پاک میری مہا سانیوں فرمائے باجی اسلام علیکم باجی کیا نام ہے آپ کا باجی اب یہ بتائیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں کچھ نہیں بھائی گھار میں ایسے بیٹھے رہتے ہیں گلی گزر رہی ہے ساتھ میں تو لوگ آتے جاتے ہیں تو پردہ پردے کا نظام بھی نہیں ہے یہاں پہ تو کیسا محسوس ہوتا ہے بھائی پردے حویلی نہیں ہیں ہم غریب لوگ ہیں تو اس لئے لوگ تو آتے جاتے ہیں پریشانی ہوتی ہے دکھت ہوتی ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں یہاں سے مرد بھی گزرتے ہیں تو کیا کریں ہم غریب ہیں امی بھی لوگوں کے گھر کام کرنے جاتے ہیں ابو محضو کتنا کام نہیں کر سکتا ہے بٹھے پر جاتے ہیں سلیں بناتے ہیں وہ سردی ہیں ان کے گوڑوں میں داد رہتا ہے وہ اتنا کر نہیں سکتے تو پریشانی تو ہوتی ہے میں ایک لڑکی ہوں یہاں سے مرد گزرتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو غریب لوگ ہیں ہمیں تو کوئی دیتا نہیں ہے تو بس گزارہ کرتے ہیں بس مشکل ہوتی ہے نہ ہی تو واشروم ہے نہ ہی تو نلکا ہے گھار ہے تو کچھا ہے چھت جس کی پانی بارش ہے تو پانی ٹپتا ہے اندر بجی آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کی بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں تو آپ کے بھائی بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا امداد کر سکتے ہیں پہلے تو ہمارا گھر ٹھیک کروا کے دیں ہمیں گھر بنوا کے دیں واشروم نلکا اور ہمارا مکان چار دیواری اور ہو سکے تو مجھے ایک سلائی مشین دے دیں تاکہ میں کچھ خود بھی کر سکوں اپنے لئے اور کچھ کرتی رہوں گھر میں کوئی سلائی وغیرہ کپڑے یا کوئی اور کام کرتی رہوں میں بھی کچھ کر سکوں آج کی میں بھی جرنیل میں شامل روز گھتا کہ میں بھی کچھ کر سکتی ہوں لڑکی ہوں پر کچھ کر تو سکوں اللہ باگ میری بہنہ سانیہ فرمائے یقین مانے یہ فیملی افتار ہے آپ کے ہر قسم کے فانٹ کی جو کہ آپ غریبوں کے لئے بھیجتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کمرے کے اندر یہ فیملی رہتی ہے کچھا مڈ کا مکان بنایا گیا ہے کمہ جان کا بتانا تھا کہ اس کے اندر سر بھی بھی ہمیں لگتی ہے سب سے بڑی بات جو ساتھ میں گلی گزر رہی ہے ان کی چار دیواری موجود نہیں ہے اور ان کا واش روم موجود نہیں ہے ہینڈ پمپ تک موجود نہیں ہے مجید کا بتانا تھا کہ ہمارے سیسٹر نوجوانا یہ جاتی ہیں ہمسائیوں کے گھروں میں وہاں سے پانی بھار کے آتی ہیں اور وہ بھی جھنکے دیتے ہیں کیونکہ جب یہ ہمارے سیسٹر دوسروں کے گھروں میں پانی لینے جاتی ہے تو وہ کبھی آنے دیتے ہیں تو کبھی نہیں آنے دیتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا تو وارٹر پمپ ہے نہیں دعائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مدد فرمائے جیسا کہ آپ نے دوسری فیملی کی مدد کی ہے اس فیملی کی بھی مدد کریں تاکہ ان کی زندگی آسان ہو جائے یقین مانے جب آپ کسی حقدار فیملی کو کچھ دیتے ہیں تو ان کی چہرے پر جو خوشی ہوتی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے اور ہمارے سیسٹر جی کا یہ بتانت ہے کہ اگر ہمیں سلائی مشین دی جائے تو ہم اس سے کام گھار کا نظام ہم تھوڑا بہت چلا لیں گی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو مدد کرنے کی توفیق کی عظیم عطا فرمائے تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اگر آپ کسی کو کچھ دینا چاہے تو کاروبار جیسے توفہ دیں تاکہ ان کی زندگی آسان ہو جائے تو آؤ مل کر غریبوں کی مدد کریں اپنا اپنا حصہ ملائیں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ